گلہ کرنیاں بڑی آزانونیاں سبحان اللہ حضرت صاحب حضرت وزید ویڈے نارا جدو اوکھ ریڑا آیا اقبال کہنے دو اے خطر تابو تمارا انتہان اس اور عیار ممکنات جسم جانس اقبال کہنے دو خطریں دے گیڑے دے پتہ لگ دا جنہ گیڑا سی دے لمہ گیڑا پہنے دے اب شاہ جی نے جو بات کیا نا وہ امام علی مقام کی زبان سے میں پڑھ دیتا اقبال ابن عبالعزار ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الہر بالبیدت فحمد اللہ تعالی واسنہ علی ثم قال ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعاد اللہ مقالفا لسنت رسول اللہ یا ملو فی عباد اللہ بالاسم والعضوان فلم یغیر علی بفعل ولا قول قان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا علا و انہا اولائے قبل زبوتات الشیطان و ترکوتات الرحمن و اظہر الفسادہ و عطل الحدودہ و استاثر بالفیر و حلو حرام اللہ و حرم حلالہ و نا حق من غیر قد ادتنی کتبکم و قدمت علیہ رسولکم بیعتکم انکم لا تسلیمونی ولا تخذرونی فان تمام تم علا بیعتکم تسیبو رشتکم آگے بعد فان الحسین ابن علی یہ ہے بات یہ خطبہ امام علی مقام کا میں آخر ترجمہ بھی تھوڑا سا سناتا ہوں فان الحسین ابن علی و ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ما انفسکم و اہلیم اہلیکم فلکم فی اصوتم و علم تفعلو و نکستم اہدکم و خللتم بیعتی من اعناککم فلعمری ماہی لکم بنکرم تک فعلتمو حاب ب ابی و آخیب ابن عمی مسلم والمغرور من اغدر منکم فحزکم احتاتم و نصیبکم دیاتم و من نکسف انما ینگسو على نفسی فسیغن اللہ عنکم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سر شہیدان محبت کے ہنیزوں پر بلند خدا نے اور اونٹی کی قدر و شام اہل بیعت خدا نے اور اونٹی کی قدر و شام اہل بیعت کس شکی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے دن دیارے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیعت اے شباب پسلے گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہ تا بوستان اہل بیعت اور کٹ رہا ہے لیلہ تا بوستان اہل بیعت اور زخم کھانے کو تو آبیں تیر پینے کو دیا اور خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیعت اور اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر اخبار میں شاہ جی سیاسی لوگ بیان دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے دستو جی اے تنی بھی کوئی بڑا جھوٹ کا اناد ہو سکتا بھائی واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے میں کیا واقعہ کربلا سینہ تان کر جان دینے کا درست دیتا ہے امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے اے یہود و نصارہ دی جنٹی دا بھی ہاتھ دون دی نار واقعہ کربلا امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے یہ بات ہے امام علی مقام فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جس نے کسے ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا مر رہا سلطانا جائرن بیدہ دے مقام تھے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جنہیں کسے ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا مستحلن لحرم اللہ جو اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہو مستحلن لحرم اللہ موسیقی